اٹھارے پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون کی یہ شروع کی دس آیتیں ہیں اور جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام کو بلائیا اور فرمایا او سنو اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت کلام اترا ہے اور انہیں کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب اللہ نے جنت عدم کو بنایا تو جنت عدم اتنی خوبصورت بنی کہ اللہ نے مسکر آکے اس کو دیکھا اور مسکر آکے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ بول تو جنت عدم نے یہ دس آیتیں پڑھی اللہ کے سامنے قد افلح المؤمنون سے انفیہ خالدون تک اور کچھ ہمارے جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں دراصل اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفات بیان کی ہیں کہ صحابہ اکرام ایسے تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن میں یہ صفات ہوں گی جن صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ نے یہ کیونکہ ہماری فطرت بنائی ہے تو اللہ ہماری فطرت وہ جانتے بھی ہیں تو خود یہ اللہ رب العزت ہمارے سوال کرنے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بھئی مومنین کامیاب ہو گئے یا اللہ مومنین اچھا کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ حسب نسب پر نہیں ہوتا کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے صفات پر میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا بن کے یہ کہوں کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ڈاکٹرز کی محنت کرنے پڑے گی پھر ڈاکٹرز کی صفات ان کی نولیج میری زندگی میں آئیں گی چاہے میں ایک کسان کا لڑکہ ہی کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت نے یہی فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے مومنین اس وجہ سے نہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک دوسرے مومن کی وراد ہے بلکہ اللہ نے ان صفات کا ذکر فرمایا آگے جن کی بنیاد پر ایک مومن کامیاب ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی جو چیز فرمائی اللہ دینہوں فی صلاتہم خوشیہوں کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں میرے بندے کا مجھ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اس وقت میرے بندے کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات انسان کے سامنے ایسے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک فرشتہ ایدھر کھڑا ہو کے انسان کو کان میں کہتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لے کہ تیرے سامنے کونسی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک تو سلام نہ پھیلے اگر اتنی زندگی ملے تو تو اللہ پاک فرمائے میرے بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات ان کو بھول جاتی ہے اچھا خشو و خضو میں ایک دفعہ انہیں ہمارے بڑے بزرگ ہیں نظام الدین کے مرانا سادسہ دعوان دور قاتل ان کا بیان سنیا مرانا سادسہ فرماتے ہیں کہ خشو سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھر خیال ادھر ادھر گیا فورم اس کو واپس لیایا کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کیونکہ ہر وقت دہان یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ تو ایک احسان کی لیول ہے اللہ وہ ہمیں نصیب کرے لیکن اگر فرض کریں وہ لیول نہیں مل رہی کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت ایسے کرو نماز ایسے پڑھو اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کرو جیسے اللہ رب کو لے سکتے تمہیں دیکھ رہے ہیں تو میں مرانا سادسہ صاحب کا ایک بیان سن رہا اس میں مرانا فرمارے کہ خشو اور خضو سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے اور دہانیں دردر گیا فورم دہان کو واپس لے آئے کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا تو اپنے آپ کو مرکوز کر دیا ورنہ تو اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے جو احسان کا درجہ ہے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر بیسے نہیں کر سکتے تو پھر ایسے کرو جیسے اللہ رب العزب تمہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم درجہ میں ہم یہاں تک پہنچیں پھر اللہ نے چاہا اللہ سے دعا کرو اے اللہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دی وَالَّذِينَهُمَّ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ نماز کلمے کے بعد اس سب سے بڑی عبادت جو اللہ کو مطروب ہے وہ نماز ہے تو نماز کا ذکر سب سے پہلے فرمایا اس کے فوراں بعد کونسی بات فرمائیں وہ بڑی عجیب ہے اس کے بعد روزہ رکھنے کو نہیں فرمایا زکاة دینے کو نہیں فرمایا حج کرنے کو نہیں فرمایا اس کے بعد فرمایا مومنین میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو ٹائم زیانی کرتے فضول کاموں میں اپنے وقت کو زیانی کرتے امام ابودعود رحمہ اللہ نے روایت میں آتا ہے کہ یا ڈیڑھ لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں میں نے اس میں سے تقریباً کوئن ڈیڑھ ہزار احادیث نکالی ان میں سے چار احادیث جو تھی وہ ان ڈیڑھ ہزار احادیث کا نچور تھی وہ کیا تھی سب سے پہلے کونسی تھی اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِنِّیَاتِ دوسری جس بات کو اپنے لئے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی پسند کرو تیسری ایک حلال ہے ایک حرام ہے بیٹ میں مشتبہ ہے جو مشتبہ کو بھی چھوڑ دے گا جب وہ دعا کرے گا فرشتر اس کی آمین پر آمین کہیں گے اور چوتھی کیا تھی اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے یعنی ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ حرد کا فائدہ آج کے دور میں بدکس وقتی سے تو ان میں سے میرے خیال ہے اٹھانوی لوگ اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں سر اٹھا کے چلنے کی توفیقی اس کو ملتی ہے جو اپنے موبائل کو نہ دیکھا یہ اوقات کے ضائع کرنے میں سب سے آگے اس وقت میرے دوستوں اپنی اوقات ضائع نہ کرو کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے اس کا ہر سیکنڈ یا تو ہم کو کروڑو کروڑو سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا کروڑو 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 سال کی ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارا اور یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے اتنی تھوڑی ہے جسے برف ہے نا پگل رہی ہے پگل رہی ہے اس نے پگل جانا ہے کتنا ہی بڑا بی برف کا تعداد کیونہ ہو یہ پگل جاتا ہے تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی جو دوسری صفت بیان فرمارے ہوئی ہے کہ وہ اپنے حقات ضائع نہیں کرتے اور کامیاب لوگوں کی جو ایک صفت سب میں مشترک ہے کامیاب لوگوں کی وہ کیا ہے وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے فضول چیزوں میں اپنے وقت کو نہیں لگاتے وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّقَاةِ فَاعِلُونَ مراشر بی تانبی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراند کی ہے کہ یہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور جب مال کو خرچ کرتے ہیں تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس سے اپنی ذات کا تذکیہ ہو اپنی ذات کا تذکیہ کرتے ہیں مال کو خرچ کر کے کیونکہ انسان کیلئے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں ایک اس کی جان ایک اس کا مال یہ دو چیزیں وہ وہاں لگائے گا جہاں اس کو بہت ضروری سمجھے گا اور مال سے کیونکہ فطری محبت بھی ہے جان سے فطری محبت بھی ہے تو اپنا مال کسی کو دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے اندر اور اسی لئے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و امبالہم بئن لہم الجنہ کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال خرید رہی ہیں کس چیز کے عوض اپنی بہترین تکلیف جنت کے عوض تو صرف جان ہی نہیں مانگی مال بھی مانگا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو پسند ہیں اسی لئے ہمارے ہم اسی لئے دیکھے بات چلی چلتی ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یہ ایسے ہی نہیں یہ سننے میں مزاق لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے تو عزیز دوستو اللہ نے جو تیسری صفت اپنے کامیاب بندوں کی فرمائی وہ یہ کہ وہ جہاں اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرتے ہیں وہاں اور ان پر بھی خرچ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے کے اندر میرے اقربہ کا حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پیسے میں میرے ہمسائیوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال میں میرے دوستوں کا بھی حصہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مال کے اندر اقربہ کا حصہ ہے مساقین کا حصہ ہے اس میں یتامہ کا حصہ ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر